سات نومبر دوہزار بیس ہفتے کا دن ہے اور صبح کے آٹھ بجے ہیں ابھی میری الرم بجی ہے چونکہ آج میرا ایچ ایس کے فور کا ایکزم ہے تو رات کو جو ہے میں نے الرم لگائی ہوئی تھی تو ابھی وہ بجی ہے اور میں جلتی سے اٹھ کے تیاری کروں گا اور آج بار جو ہے وہ بہت زیادہ سردی بھی ہے تو اتنے کو دل نہیں کرا لیکن کیا کریں جو ہے وہ ٹیسٹ ہے اس وجہ سے جانا تو پڑے گا موسیقی موسیقی درستو ابھی میں بلکل ریڈی ہو گیا ہوں اور بہر جو ہے وہ بہت زیادہ سردی ہے میں نے جو ہے وہ بھرا بھرا جاکٹ پہنا ہے تو میں بھی جاؤں گا ٹیسٹ سینٹر میں وہ تقریب میں جاہاں سے مجھے دو تین منٹے لگیں گے وہاں بھی پہنچنے پہ اور نو بجے ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا تو وہاں پہ لکھا ہے کہ جو شیٹ ملتے ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کو آدھا گھنٹ پہ لے پہنچنا ہے میں بھی جا رہا ہوں وہاں پہ دوستو آج جو ہے وہ ٹیسٹ کو سولہ دن ہو گئے ہیں منڈے کا دن ہے آج تو یہاں پہ آئیں گے میں نے جو ہے وہ اپنا اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ اوپن کر لیا ہے چینیز ٹیسٹ ڈوٹ سین پہ اور ابھی آپ دیکھیں گے یہ جہاں پہ جو ہے وہ سکور سکور انفرمیشن میں آئیں گے سکور میں میں کلک کروں گا تو یہاں پہ جو ہے وہ سکور میرا جو ہوگا وہ شو ہوگا دوستو یہ ہوں وہ نیٹ میرا بڑا سلو ہے اس وجہ سے لنک جو وہ کھلنے میں بری دیل لگ رہی ہے تو یہ غلطی سے جو ہے وہ سکور انیلائیسنس والا جو ہے وہ کھل گیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے جو ہے وہ رائٹنگ میں ففٹی سیون مارکس ہیں اور لسننگ میں سیونٹی نائن مارکس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ریڈنگ میں ففٹی سیون مارکس ہیں تو ٹوٹل میرے ون نائنٹی تھری بنتے ہیں اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ ایچ ایس کے میں ایچ ایس کے فور میں جو ہے وہ ٹوٹل مارکس تین سو ہوتی ہیں اور ون ایٹی پہ پاس ہوتا ہے تو الحمدللہ سے جو ہے وہ میں پاس ہو گیا ہوں اور یہ میرے لئے ایک بہت بھری خوشی کی بات ہے کیونکہ تین سال سے جو ہے وہ میں چینیز پڑھ رہا تھا اور بیچ میں کیونکہ پڑھنا چھوڑ بھی دی تھی تو ہماری یونیورسٹی کی رکائرمنٹ بھی تھی کہ آپ کو جو ہے وہ ایچ ایس کے فور لازمی پاس کرنا ہے گریجویشن سے پہلے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ کافی بدے جو ہے وہ نہیں کر سکتے فیل ہو جاتے ہیں وہ ٹرائے کرتے ہیں ایک دو انٹیک دیتے ہیں اس کے بعد جا کے پاس ہوتے ہیں اور کافی جو ہے پھر وہ جگار کے ذریعے بھی پاس ہوتے ہیں تو الحمدللہ یہ میری محنت ہے میں اپنی محنت کی وجہ سے پاس ہوں جی ہاں دوستو تو اب بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ایچ ایس کے فور کس طرح پاس کیا کون سی کتابیں میں نے پڑی کون سے میرے پاس نوٹس تھے میں نے کیا 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 کچھ نہیں کیا وہ میں آپ کو بتاؤں گا بھی تو یہ ویڈیو جو ہے وہ آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اس میں میں آپ کے کافی سوالات جو ہیں وہ کور کروں گا تو سب سے پہلے میں آپ کو اپنی بات بتا چلوں اپنی جو میں جب سے چائنہ میں آیا تھا دوزار سترہ میں تو اس ٹائم پہ ہم کو جو ہے وہ تین مینے کی کلاسز دی گئی تھی چائنیز کی وہ بیسک کلاسز ہوتی ہیں مطلب کہ اس میں آپ کو ٹونز وغیرہ اور بیسک جو فینین ہوتی ہے وہ آپ کو پڑھائی جاتی ہے جو ایچ ایس کے لیول ون ہوتا ہے تو تین مینے ہم نے وہ ایچ ایس کے لیول ون جو ہے وہ پڑھا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری سبجیکس ہمارا جو تھی کلاسز وہ سٹارٹ ہو چکی تھی تو اس کے بعد ہم نے پھر چائنیز پہ اتنی توجہ نہیں دی کیونکہ ہمارا جو ہے فوکس چائنیز لینگویج پہ نہیں تھا ہمارا فوکس جو تھا ہمارے میجر پہ تھا ہماری جو فیلڈے اس پہ تھا اور فیوچر میں ہم کو چائنہ میں رہنے کا کوئی بھی ایسا ارادہ نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم نے جو ہے وہ چائنیز پہ اتنی توجہ نہیں دی اور بعد میں پھر جب باہر نکلے لوگوں کے ساتھ کمیونکیٹ کیا آگے پیچھے تو پھر جو ہے وہ ہم نے جو ایچ ایس کے ون کے جو ورڈ سیکھے ہوئے تھے تقریباً کوئی ڈیٹ دو سو تو ان میں ہی بات کرتے تھے اس کے بعد ہماری چائنیز ختم ہو جاتی تھی بس یہ نی ہاؤ نی ہاؤ ما مطلب ہاؤ آر یو آپ کے جو ہے وہ گھر والے کیسے ہیں یہ وہ بس یہاں تک ہماری چائنیز ختم ہو جاتی تھی آگے وہ کچھ بول رہے ہوتے تھے ہم کو کچھ نہیں سمجھ میں آتی تھی اور آگے ہماری چائنیز بس ہو جاتی تھی پھر ہم ٹرنسلیٹر یوز کرتے تھے تو یہ ساری باتیں اس دور کی ہیں دوہزار سترہ اور دوہزار اٹھارہ پھر اس کے بعد ہم نے سوچا کہ یار یونیورسٹی نے اس ٹائم پہ نوٹس دے دیا تھا ہم کو کہ آپ کو ایچ ایس کے فور لازمی کرنا ہے گریجویشن سے پہلے تو ہم نے بولا کہ ابھی جو ہے وہ یونیورسٹی والوں نے یہ نوٹس دے دیا ہے اور چائنہ بھی بھی آپ کو تین سال اور مزید نکالنے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے اگر یہاں پہ فیچر میں رہنا ہے بیچلر کے بعد اگر ماسٹرز کرنا ہے یا جوبز وغیرہ کرنی ہے یہاں پہ تو کیوں نہ ہم چائنیز پہ توجہ دیں اور چائنیز کو جو ہے وہ امپروف کریں تو بس وہی اسی دن سے جو ہے وہ دوہزار اٹھارہ کے بعد تھوڑی تھوڑی بولنا ہم نے سٹارٹ کر دی تھی لوگوں کے ساتھ آگے پیچھے کمیونکیشن مسلسل جو ہے وہ آپ کی کمیونکیشن ہو اور آپ مسلسل جو ہے نا وہ نئے ورڈس وکیبلری آپ یاد کر دے رہے وہ آپ کیسا یاد کریں گے جب آپ کلاسس میں جائیں گے یا آپ جو ہے خود روم پہ پڑھیں گے یا آپ لوگوں سے زیادہ انٹریک کریں گے آپ نے ابھی لوگ کسی لوگ کسی بات جا کے کسی سے بات کیا آپ نے تو اس نے کچھ دو نئے ورڈس بول دیئے تو وہ ورڈس جو ہیں وہ آپ اپنی ڈکشنری میں چیک کرو گے آپ ٹرانسلیٹر اوپن کرو گے وہاں پہ آپ دیکھو گے تو اس طرح آپ کو جو ہے وہ آپ کی وکیپس جو ہے وہ امپروو ہوتی جائے گی تو ہم بھی ایسا کرتے تھے باہر سے ہماری وکیپس جو ہے وہ آ رہی تھی لیکن روم پہ یا کلاسس میں ہم نہیں پڑھتے تھے لیکن باہر والی بھی جو ہے وہ ایک لیمٹ تک جو ہے وہ ختم ہو جاتی تھی کیونکہ ہم بسلی تھے اپنی کلاسس میں یہ وہ آگے پیچھے اور ہماری جو ڈومیٹری آپ کو پتا ہے یہاں پہ انٹرنیشنل مال ہوتا ہے تو یہاں پہ بہت ہی کم چانسلز ملتے ہیں کہ آپ چائنیز میں بات کرو ہاں چلو اگر آپ مارکٹ گئے ہو یا بارکلی چائنیز دوست کے ساتھ گئے ہو تو تب ہی آپ کو تھوڑی بہو چائنیز بولنے پر مل جاتی تھی لیکن آپ ڈومیٹری میں ہو ہسٹل میں یا یونیورسٹری کے اندر تو آپ کو ایسا کوئی مال نہیں ملتا تھا اور دوسری بری وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے جو ہے وہ کنٹری کے لڑکے ہیں تو ہن سے ہماری کمیونکیشن جو ہے وہ مسلسل ہوتی ہے روم میں رومیٹ کھانا پینا وغیرہ ساتھ میں ہمارا تو سندھی اور اردو وغیرہ ہماری بول چال ہوتی ہے اور انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے ساتھ ہماری انگلیش میں کمیونکیشن ہوتی ہے تو چائنیز کو جو ہے ہم نے بلکلی چھوڑ دیا تھا لیکن وہ جاری تھی لیکن اچانک پھر جو ہے وہ جب سے کرونا وائرس سٹارٹ ہوا تو اس ٹائم سے میں نے جو ہے وہ اس پہ کر دیا کہ بھائی میرے کو جو ہے چائنیز لازمی سیکھنی ہے ابھی تو ایچ ایس کے تھری تب تک میرا کور ہو چکا تھا مطلب ایچ ایس کے تھری میں آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو نہیں پتا تو چھے سو ورس اس میں ہوتے ہیں تو چھے سو ورس تک چھے سو سے سات سو ورس مجھے یاد تھے لیکن وہ کافی ورس میں نے خود باہر سے ہی پڑے تھے تو اس میں میری گرامرز کی بھی کافی جو ہے مستقس وغیرہ ہوتی تھی لیکن کرونا وارس کے ٹائم پہ آپ کو پتا ہے کہ لوگ ڈاؤن میں بندہ جو ہے وہ رومی تھا تو اور کچھ کام کرنے کو تھا ہی نہیں تو میں نے اون لائن کچھ کلاسز لی تھی ایچ ایس کے فور کی تو وہ کلاسز میں نے تقریباً کوئی ایک سے ڈیرڈ میں نہ لی تھی اس کے بعد پھر ہماری کورسز کی کلاسز اسٹارڈ ہوگی تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا تو وہ میرے کچھ ورس وہاں سے سیکھے ہوئے تھے اور میں نے وہ جو ہے اپنی ڈائری میں نوٹ کر دیئے تھے پھر وہ میں روز اس کو جو ہے نا روائز کرتا تھا اور پھر میں نے ختم پھر میں نے چھوڑ دی کیونکہ لینگویج ایک ایسی چیزیں خاص کر چائنیز لینگویج آپ اگر پندرہ دن یا دس دن شوق سے پڑھتے ہو تو اس کے بعد پھر آپ کی آپ کا جو ہے من نہیں کرے گا آپ کی دل نہیں چاہے گی کہ میں اس کو پھر جو ہے نا پڑھوں پھر پندرہ بیس دن آپ چھوڑ دیتے ہو دو تین میں نے پھر اس کے بعد پھر آپ مطلب ہے ایسی جو ہے نا یہ آپ کی من لگانا پڑتا ہے اس چیز میں تو پھر میں نے جولائے کے انڈ میں ہم کو جو ہے یونیورسٹیز کی طرف سے پھر جو ہے ایک دو ہفتے کی کلاسز دی گئی تھی تو پھر میں اس کلاسز میں گیا وہاں سے بھی کچھ ورٹس اور کچھ گرامٹیکل کی جو تینکس ہیں وہ میں نے وہاں سے کور کرنا شروع کر دی اور پھر جو ہے میں نے اوکٹوبر میں مطلب کہ یہ عید کر لیا کہ بھائی مجھے جو ہے یہ ٹریس دینا ہے لازمی تو انفرٹونیٹلی اوکٹوبر میں تو میں ٹیسٹ نہیں دیکھ سکا دیکھ سکا کیونکہ جہاں پہ جو ہے وہ سینٹر کی جو ہے وہ آویلیپلٹی نہیں تھی ہمارے یونیورسٹی میں تو پھر ایک مینہ پھر اپنے روم پہ جو ہے میں نے تیاری کی تھی لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے کو جو ہے نا ایکسٹ ورٹ جو ہے بارہ بارہ سو میں سے تقریباً کوئی گیارہ سو یاد ہے ایک سو سے ڈیٹھ سو ورٹ مجھے یاد نہیں ہے ابھی بھی بارہ سو کی لسٹ سے جو ایچ ایس کے فور کی لسٹ ہے البتہ ایچ ایس کے فائف کے بھی کافی ورٹس مجھے یاد ہیں جو ہم کمیونکیشن کرتے ہیں باہر جا کے تو اس میں بھی ایچ ایس کے فائف کے ہم کافی ورٹس بولتے ہیں تو اس کے بعد میں نے جو ہے وہ پیپر جو ہوتے ہیں پاس پیپر وہ میں نے سولف کرنا سٹار کر دیئے تقریباً کوئی میں نے سات سے آٹھ پیپر سولف کیے تھے جو میں نے فرسٹ پیپر جو سولف کیا تھا پاس پیپر اس میں میرے ون سیونٹی ایٹ مارکس آئے تھے مطلب ون ایٹی پہ پاس تھا اور میرے ون سیونٹی ایٹ مطلب میں فیل تھا دو نمبر سے میں نے بولا کہ ابھی یہ منزل جو ہے نا اتنی دور نہیں ہے تو میں نے اس کو کوشش اپنی جاری رکھی ایک مہنے میں تقریباً میں نے کوئی سات سے آٹھ سولف پیپر میں نے جو ہے پاس سولف پیپر میں نے سولف کیے تو میری مارکس انکریز ہونا شروع ہوئی دو تین آگئی پھر نیچ میں پھر پانچ پھر آٹھ اس طرح مطلب کہ ایک سو پچاسی سے ایک سو نوے تک میرے جو ہیں نا مارکس آنا مطلب آگئے ون ایٹی فائیو سے ون نائنٹی ون نائنٹی ٹو کے درمیان تو میں سمجھ گیا کہ بھائی پاس ہی ہونا ہے خالی بس ایک سو اسی نمبر آ جائے اور یہ بہت ہے کیونکہ لازمی بات ہے کہ آپ کو اچھ اس کے فور پاس کھانے آپ کو ایک سو اسی نمبر اٹھانے تو میں نے بسم اللہ کر کے جو ہے وہ آن لائن فارم بڑا میں نے ریجسٹرشن کروالی اپنی جو ہے آن لائن فیس فور ففٹی آر ایم بی چار سو پچاس آر ایم بی جو ہے وہ فیس ہوتی ہے ٹیسٹ کی اور آن لائن جو کمپیوٹر پہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی اور اس کے علاوہ آپ پیپر بیس ٹیسٹ بھی دیتے سکتے ہیں جو کہ آپ جو ہے وہ بائی ہینڈ دیتے ہیں لیکن کوئی اتنا فرق نہیں ہے برا بائی ہینڈ میں اور کمپیوٹر میں کیونکہ سارا کچھ سیم ہی ہوتا ہے بس جسٹ فرق یہ ہوتا ہے کہ پانچ جو لاسٹ والے جو رائٹنگ کے جو کوسٹنس ہوتے ہیں وہ آپ کو وہاں پہ خود لکھنے پڑتے ہیں بائی ہینڈ لیکن کمپیوٹر میں آپ کیا کرتے ہو آپ کو جو ہے وہ اپنین لکھتے ہو آپ تو آٹومیٹر وہ جو ہے نا ورس آ جاتے ہیں کریکٹرز آپ ان کو سلیک کر کے آپ اس کو ٹائپ کر سکتے ہو باقی نائنٹی فائیف کوسٹنس تک آپ کو کوئی بھی مسئلے کی بات نہیں ہے اور جو بائی ہینڈ جو پیپر ہوتا ہے پیپر بیسٹ اس کی ریزلٹ جو ہے وہ ایک مہنے کے بعد آ دی ہے جبکہ کمپیوٹر کی جو جو آپ آن لائن جو ٹیسٹ دیتے ہو کمپیوٹر پاس جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی جو ریزلٹ ہے وہ پندرہ سے سولہ دن تک آ جاتی ہے تو میں نے نومبر میں جو ہے وہ یہ فارم اس کا جو ہے فارم میں نے ریجسرین کر لی تھی اس کی بس سات نومبر کا دن پھر جو ہے وہ میں نے ٹیسٹ دیا اور سولہ دن کے بعد میری ریزلٹ آ گئی تو الحمدللہ میں نے جو ہے وہ وننائٹی ایتھری مارکس اٹھا ہے اور ابھی بھی جو ہے مجھے کافی چیزیں امپروف کرنے کی ضرورت ہے ابھی بھی کافی جو ہے وہ چیزیں مجھے اگرامر میں جو ہے وہ مزید امپروف کرنی ہے تو اس پر میں انشاءاللہ کام ابھی جاری رکھا ہوں لیکن ابھی میں جو ہے وہ اس چیز کو نہیں چھوڑوں گا چونکہ پاس میں میں نے جو ہے وہ اس کو کافی دفعہ چھوڑا ہے پھر کافی دفعہ جو ہے وہ زیادہ کامیوکیشن ہو جاتی ہے لوگوں کے ساتھ مگر میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دے جالوں کہ ایچ ایس کے کی جو ویب سائٹ ہے چائنیز ٹیسٹ ڈوٹ سی ہے جس کا میں نے آپ کو اپنی ویڈیو میں دکھایا ہوا ہے جہاں پہ میں نے رزل چیک کیا ہے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایچ ایس کے فورڈ کی جب آپ ریجسٹریشن کرو گے تو اس پہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ ہفتے میں چار سے چھے گھنٹے پڑتے ہو تو تین سے چار سیمسٹر میں دو سال میں مطلب کہ آپ کی جو ہے وہ ایچ ایس کے فورڈ پاس ہو جاتی ہے دن میں چار سے چھے گھنٹے اور چار سیمسٹر تک آپ کی ایچ ایس کے فورڈ پاس ہو جاتی ہے لیکن کافی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک سال میں کر لیتے ہیں میں نے کافی لوگ ایسے بھی دیکھے ہیں جو چھے مینوں میں بھی جو ہے وہ ایچ ایس کے فورڈ پاس کرتے ہیں تو اگر آپ جو ہے وہ کسی چیز کے پیچھے پر جاتے ہیں اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ آپ چھے میں نے کسی چیز کو دے دیں صحیح طریقے سے دل سے تو آپ وہ چیز جو ہے وہ کر لیتے ہو آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ چھے میں نے اچھ اس کے فور میں دل سے لگاتے ہو اس پر تو آپ اس کو ایزیلی پاس کر سکتے ہو اب آتے ہیں سوالوں کی طرف کافی دوستوں نے مجھ سے جو ہے وہ سوال پوچھے تھے کیونکہ میں نے جو ہے وہ اونلائن اپنے جو ہے وہ یہ ریزلٹ رکھا تھا فیس بک پہ اور مختلف جو ہے وہ شوشل اپلیکیشنز پہ تو پہلا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ ٹیسٹ خود پاس کیا ہے یا کسی جوگار کے سر یہ پاس کیا ہے تو جوگار آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سا جوگار ہے اب آپ یہ بھی سمجھ کے پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کیا چائنہ میں یہ جوگار ہوتا ہے جی ہاں دوستو تو بلکل یہ جوگار ہوتا ہے اور جوگار پہلے ہوتا تھا لیکن ابھی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی کم بہت ہی کم ہو رہا ہے لیکن ابھی یہاں پہ کوئی انٹرنیشنل سٹوڈنٹس ہے نہیں تو اگر سینٹر میں جو ہے وہ تقریباً کوئی سو ڈیٹھ سو بچے ہوتے ہیں تو اس میں آپ کی جو ہے وہ جوگار ہو جاتا ہے مطلب آپ کی جگہ پہ کوئی اور دوست بیٹھ گیا اور آپ جا کے اس کے دوست کی جگہ پہ بیٹھ گئے تو وہ بہت ہی کم چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی سلپ جو ہے وہ انویجلیٹر چیک کریں تو اس میں جو ہے وہ چانسز ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے دوست کو چانس آتی ہے اس کی چانس اچھی ہے تو آپ کی جگہ پہ بیٹھ جائے اور آپ کو جو ہے وہ ٹیسٹ پاس کروا دے کیونکہ یہاں جگہ میں نے کافی دفعہ دیکھا بھی ہے اور دوسرا جگہ یہ ہے کہ کافی ایجنٹس ایسے ہوتے ہیں جو انسر کی جو ہوتی ہے وہ پیپر سے آٹھ ڈس گھنٹے پہلے آپ کو دے دیتے ہیں اس کے آپ سے تقریباً کوئی دو تین ہزار آر ایم بی لیتے ہیں وہ پاکسنانی تقریباً کوئی ساٹھ ستر ہزار بے بنتے ہیں تو اس طرح کے جگہ چلتے ہیں لیکن الحمدللہ جو ہے میں نے کوئی بھی ایسا جگہ نہیں کیا تھا میں نے اپنی جو ہے وہ محنت سے ٹیسٹ دیا تھا اور میں نے آپ کو اپنی پوری محنت کی کہانی آپ کو باتائیے کہ میں نے کس طرح یہ ٹیسٹ دیا ہے اور اگر آپ بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ چھ مینے تک جو ہے وہ اچھی طرح کی سٹیڈی کرنی پڑے گی اس کے بعد آپ بھی دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں سوال نمبر دوسرا ٹیسٹ کے لیے ریجسٹریشن جو ہے وہ کس طرح کریں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ چائنہ میں ہیں تو آپ کو چائنیز ٹیسٹ ڈوٹ سی این کی ویب سائٹ پہ جا کے ادھر جو ہے وہ یوزر نیم اور اپنا آپ کی جو ہے وہ آئیڈیا اگر آپ بنتی ہے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر کے وہاں پہ آپ ریجسٹریشن کر سکتے ہو اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہو تو اگر آپ پاکستان میں ہیں تو پاکستان میں جو ہے وہ کنفیشنس انسٹیٹوٹ والے اون لائن ٹیسٹ کر رہے ہیں لیکن آج کل پھر جو ہے وہ برتیوی تیس کی وجہ سے جو ہے سنا ہے کہ جو ہے وہ انہوں نے روکتے ہیں کہ جو ہے وہ ڈیٹس جو ہے انہوں نے پھر جو ہے وہ ملتوی کر دی ہیں لیکن مجھے اس چیز کے بارے میں کنفرم نہیں ہے آپ جو ہے وہ ویب سائٹ پہ جا کے اس چیز کو کنفرم کر لیجئے گا کیونکہ میں جو ہے وہ آپ کو گرد گائٹ نہیں کر سکتا تیسرا سوال اور مین سوال یہ تھا کہ آپ کیا بکس ہم کو دے سکتے ہیں کہ آپ نے کون سی بکس سے یہ تیاری کی ہے آپ کے پاس کوئی نوٹس ہیں یا کیا تو بکس میرے پاس ہے پی ڈی ایف میں میں کوشش کروں گا کہ اس کی جو ہے وہ آن لائن لنک آپ کے ساتھ دسکرپشن میں شیئر کر دوں تو آپ وہاں پہ جا کے اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر کسی کو چاہیے تو میں اس کو پرسنلی بھی سینڈ کر سکتا ہوں مجھے جو ویشڈ پہ اگر ایڈ کرنا چاہے تو میں آپ کو سینڈ اور اس کے علاوہ پاس پیپر بھی ہیں اس کی بھی لنک ہے تو وہ بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں تو وہاں پہ جا کے آپ کوشش کریں گے جتنے پاس پیپر آپ جو ہے وہ سولف کرتے ہیں تو آپ کے لئے بھری آسانی ہوگی کیونکہ اگر آپ تقریباً کوئی پندرہ سے بیس پاس پیپر سولف کرتے ہو تو کیونکہ سوال وہی ریپیٹ ہوتے ہیں اور میرے جو چھ ساتھ پاس پیپر سولف کیے تھے میں نے دیکھا نا پیپر میں کہ سوال وہی ریپیٹ ہو رہے تھے تو آپ کو پیپر میں انشاءاللک کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک اپلیکیشن ہے ہیمپنگ لائٹ کے نام سے وہ آپ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر دیجئے گا کافی لوگوں کے موبائل میں ہوگی اگر آپ کے موبائل میں نہیں ہے تو آپ اس کو بلیسٹر سے جا کے اس کو جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر دیں وہ بھری مطلب کے ایزی رہتی ہے آپ کے لئے ابھی میں آپ کو بتا ہوں میں نے بھی ہیمپنگ لائٹ سے کافی چیزیں سیکھی ہیں اور میں جو ہے وہ ہیمپنگ لائٹ میں ایچ ایس کے ورن سے لے کے سکس تک اس کی مطلب کی کئیٹرگریز ہیں وہاں پہ مطلب اس کیٹرگریز میں کتنے ورس آتے ہیں اس کی پوری لسٹ وہاں پہ موجود ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اس کے ایچ ایس کے لیول کے ساتھ سے آپ ورس یاد کر سکتے ہیں ان کی جملے بنے ہوتے ہیں جملے بھی ریٹ کریں ان کی جو ہے وہ سب کچھ وہاں پہ ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کو بڑی ایزی لگتی ہے آپ کدھر مطلب کے کسی دوستوں کے ساتھ بیٹھ ہیں آپ کدھر ٹریولنگ میں ہیں کدھر بھی ہیں تو آپ موبائل پہ اپلیکیشن کھول کے آپ وہ میں پہ ایسا کرتا تھا میرے کو جو ہے وہ باہر جانا ہوتا تھا سٹی وغیرہ میں اگر بس میں ہوتا ہوں تو کیا کدھر تو بس میں جو ہے وہ اپرا ٹائمز لائے نہیں کرتا تھا بس میں بھی بیٹھ کے وہ ہمپنگ لائٹ سے جو ہے وہ ورٹس دیکھ کے اس کی پریپریشن کر کے اس کو ویچیٹ پہ یا مطلب موبائل پہ اس کو ٹائپ کرنے کی جو ہے وہ پریکٹس کرتا رہتا تھا تو یہ بہت ایزی رہتا ہے آپ کے لئے اگر آپ روم پہ نہیں ہیں یا آپ مطلب کے باہر ہیں کہیں پہ تو آپ کو یہ ایزی رہے گا برا تو دوستو یہ تھی آج تک کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اور آپ کے لئے جو ہے وہ یہ ویڈیو بہت ہی انفرمیٹیو رہی ہوگی تو اگر آپ کے سوالات اور بھی ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اگر آپ کا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہو تو آپ مجھ سے جو ہے وہ کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں اور ہاں آپ مجھ سے جو ہے وہ انسٹاگرام پہ بھی پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ چائنا میں ہیں اگر آپ میرا بیچر ایٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ بیچر پہ بھی ایٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں آپ کو جو ہے وہ گائیڈ کر سکتا ہوں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال اکھیے گا اللہ حافظ